نمسکار دوستو کبھی کبھی کوئی خبر چونکاتی ہے حیران کرتی ہے لیکن کبھی کبھی کوئی خبر کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ خبر جو سرکار کے کسی سمبھاویت فیصلے سے چھوئی ہو وہ خبر جو آنے والے وقت میں اگر ست ثابت ہوئی ہے تو اس کا اثر بہت دورگامی ہو آج میں ایسی ہی ایک خبر کا ذکر کرنے والا ہوں سکرین پر آپ ایک خبر کی ہیڈ لائن دیکھ رہے ہیں The New Indian Express میں یہ خبر پہلے پنے پر چھپی ہے اور کیوں میں اس خبر کے ساتھ میں نے لکھا یہ خبر ہے بہت خطرناک اس کی وجہ ہے سکرین پر دو تصویریں ہیں آپ پہچانتے ہی ہوں گے یہ ED کے ڈائریکٹر ہے سنجا مصرہ شاہب جن کی نیوپتی کو extension کو ماف کریں جن کے extension کو دو extension کو سپریم کورٹ تین ججوں کی پیٹ illegal گھوشت کر چکا ہے عوائد extension اور اس کے بعد بھی دوسرے extension کے وقت سنوائی کے دوران تیسرے extension کے وقت سنوائی کے دوران سپریم کورٹ بار بار ان کے extension کو لے کر کہتا رہا کیا آپ کے محکمے میں ED میں کوئی دوسرا عدکاری نہیں ہے کیوں بار بار extension دے رہے ہیں پھر بھی نہ صرف extension ملا بلکہ جب سپریم کورٹ نے 11 جولائی کو کئی آجکاؤں کی سنوائی کے دوران یہ کہا دیا کہ ان کا extension دو extension illegal ہے ED ڈائریکٹر کے پد پر اور تتکال پربھاؤ سے 31 جولائی تک انہیں مکت کیجئے دوسرا ED ڈائریکٹر تلاشیے تب سپریم کورٹ میں پھر سے کینزر سرکار کے وکیلوں کے دستے گئے جولائی کے آخری سبتہ میں اور کہا مائلارڈ ان کے extension کو کچھ اور میاد ان کے extension کا بڑھا دیجئے سپریم کورٹ میں پھر بحث ہوئی کیا ہوا وہ میں آگے بتاتا ہوں لیکن اس کے بعد انہیں کچھ وقت 45 دنوں تک کم مل گیا یعنی 15 ستمبر تک ED کے ڈائریکٹر ہے illegal extension والے ڈائریکٹر موڈی جی ہیں موڈی جی کی خاص انکمپا سلجیہ مشہ پر ہے تب ہی تو سرکار بار بار کئی آجکاؤں کے سنوائی کے دوران فٹکار کے بعد سپریم کورٹ کے تین ججوں کی پیٹھ کی طرف سے بار بار سوال اٹھایا جانے کے بعد بھی سرکار گئی کہ انہیں کچھ دن اور رہنے دیا جائے لیکن اب کیوں کہہ رہا ہوں کیا نئی خبر آ رہی ہے نئی خبر جو آ رہی ہے وہ آپ کو حیران کرے گی سرکار نے کیا توڑ نکالا ہے پندرہ ستمبر کو تو انہیں جانا ہوگا کیونکہ اب میاد تہ اب پھر تو سپریم کورٹ جانی سکتے سپریم کورٹ نے ساری دلیلوں دلیلوں کو سننے کے بعد رہم کر کے پیتالیس دن کی میاد دے دی حالکہ سوال اٹھے کہ اگر illegal extension دو بار ملا تو پھر انہیں کیوں پیتالیس دن کا بھی وقت ملے لیکن بھرحال سپریم کورٹ سے ملا اب جو خبر ہے The New Indian Express میں پہلے پنے پر اور اس خبر کو میں واقعی خطرناک چنتاجنک اور آنے والے وقت میں کسی بڑے خطرے کی طرح دیکھتا ہو کیونکہ یہ ستہ پرتشتھان کی طرف سے نوکر شاہی کو کیسے کٹ پتلی بنایا جائے یا نوکر شاہی کا یا ایجنسیوں کا کیسے استعمال کیا جائے یہ اگر یہ خبر ثابت ہوئی تو اسی دشا میں بڑھا ہوا ایک اور قدم ہوگا جو سوال بار بار مودی اور شاہ کی ستہ پر ایدی اور سی بی آئی کو لے کر خاص طور سے لگتے رہے خبر یہ ہے جو ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نیو اوور سائٹ باڈی کمینگ فور ای ڈی این سی بی آئی یہ شاہد فریدی نام کے کرسپونڈنٹ نے ایکسپریس میں خبر لکھی ہے نیو انڈین ایکسپریس بولو ایک دلی سے چھپتا ہے انڈین ایکسپریس ایک ساؤت کا ہے نیو انڈین ایکسپریس میں اس خبر کی پوشتی نہیں کر سکتا سرکار کی طرف سے کوئی پوشتی ہے نہیں کسی اور جگہ یہ خبر چھپی نہیں ہے یہ صرف یہاں چھپی ہے اس لئے میں if and but میں بات کروں کہ اگر یہ خبر صحیح ثابت ہوئی تو اور اس سرکار میں اس ریجم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے موڈی ہیں تو ممکن ہے کچھ بھی ممکن ہے تو اس خبر میں یہ ہے اب میں اسی کا حصہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد کچھ آگے کا وشلیسل اس خبر میں یہ ہے شاید آپ کو یہاں کچھ دیکھے گا پہلا پیرگراف ہے بھارت سرکار ایک ایسا پوشت کرنے کے لئے سوچ رہی ہے جس پوشت کا نام ہوگا چیف انویسٹگیٹنگ آفسر سی آئیو آف انڈیا وہ ایسے ہی جیسے چیف آف ڈیفنس سٹاف بیپین رابط جو تھے جن کا حادثے میں ندھن ہو گیا تھا اسی وقت وہ کریٹ کیا گیا اور نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائیزر جو ابھی آج ہی ڈوبال تو ایک نیا پد کریٹ کیا جا رہا ہے کس کے لئے کریٹ کیا جا رہا ہے ان صاحب کے لئے اور یہی بڑی خبر ہے اور ان صاحب کو ریٹائر ہونا ہے مطلب ایڈی ڈیریکٹر کو ان کو ریٹائر ہونا ہے پندرہ ستمبر کو تو اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کے پہلے یہ نیا پد کریٹ کیا جا سکتا ہے اور انہیں سی آئی او چیف انویسٹیگیٹنگ افسر بنایا جا سکتا ہے انڈیا کا لیکن اگر اتنا ہی ہے تو اتنا ہی نہیں ہے اس میں کیا ہوگا سی آئی او کے اندر کیا ہوگا اس کو جرہ سمجھ یہ اسی خبر میں آگے اس میں ہے آگے کہ ایک پر ڈسکسنس at the highest level the chiefs of the central bureau of investigation یعنی cbi and the enforcement directorate یعنی ed جس کے اب یہ مکھیا ہے will report to the cio تو دراصل خبر یہ ہے کہ سرکار اس کے مطابق کہ سرکار ایک cio کا پد کریٹ کرنے کی سوچ رہی ہے جس cio کو cbi director اور ed کے director enforcement directorate کے director مال لیجے وہ ان کو report کریں گے مطلب two in one مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے پھر سے سمجھا دیں اور اسی سے میں نے کہا کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس خطرے کو اگر نہ سمجھیں تو اب کیا بتا ہے یہ ابھی ed ہے یہ cbi ہے cbi ڈی او پی ٹی کے structure کے حساب سے ڈی او پی ٹی کو report کرتا ہے ڈی او پی ٹی کے دینے ed finance ministry کے انڈر ہے revenue department ہے اور finance ministry کے انڈر تو یہ دو الگ الگ جگہ دونوں کا structure ہے reporting structure اب کیا ہوگا کہ اس کو ہٹا ہی ہے اب یہ ed اب یہ ہو جائے گا ed cbi دونوں سال میں کئی تاریخوں پر یہاں تک کہ آپ ایک ہی آدمی پر کیوں بار بار انہی کا extension کیوں دے رہے ہیں کیا دوسرا عدھکاری نہیں ہے اور ابھی بھی جب انہیں extension کے لیے جب جولائی کے آخری ہفتے میں بھارت سرکار کے وکیل پہنچے تھے solisitor general of india تب بھی تین ججوں کی پیٹ کی طرف سے کہا گیا کہ کیا آپ جس دھنگ سے ان کی وقالت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ای ڈی میں سارے عدھکاری نہ کر رہا ہیں کیا کیا آپ کے پاس کوئی دوسرا یوگی عدھکاری نہیں ہے سپریم کورٹ کے جسٹس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ مان لیجیے اگر میں سپریم کورٹ کل سے نہیں آؤں تو کیا یعن ہونی ہو جائے میرے ساتھ کچھ تو کیا میری گیر موجودگی میں سپریم کورٹ یا دیش کی نیایک رہے ہیں کہتے ہوئے کہ ان کی ضرورت ہے اس سے یہ غلط سندیش نہیں جاتا ہے کہ باقی بیباگ ناکاران نالائک ادھکاریوں سے بھرا ہوا ہے حتاشہ نہیں پیدا کرتا یہ سب سپریم کورٹ نے کہا لیکن پھر بھی جانا تو پندرہ ستمبر تک ہے چونکہ تاریخ مقرر کر دی سپریم کورٹ نے کہ اب جو بھی ہوا سو ہوا جتنا extension دیا سو دیا اب ان کو پندرہ ستمبر پہتالیس دن آخری تو اب چکی پندرہ ستمبر کو ان کو جانا ہے تو اس لیے اس خبر کے مطابق پندرہ ستمبر تک یا اس کے پہلے سی آئیو پد کریٹ ہوگا سی آئیو جس کو ای ڈی اور سی بی آئی دونوں کے ڈریکٹر سی آئیو یہی اس خبر میں بتائے گیا اور سنجا مشرا پر آروپ کیا ہے سنجا مشرا پر آروپ ہے ای ڈی پر وقتی کیا ہے کرسی مائنے رکھتا امشتہ نے کہا بھی دیا تھا جب ان کو چلتا کرنے کا فرمان سپریم کوٹ نے فیصلہ سنایا تھا گیارہ جولائی کو تو امشتہ نے کہا بھی دیا کہ لوگ خوش نہ ہو جو خوش ہو رہے ہیں سپریم کوٹ کے فیصلے سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ای ڈی میں آئے گا تو ایسے ہی سمجھنے والی خور اسی میں آئے نیچے ہاں تو یہ ہو جائے گا جیسے ہمارے دیش میں NSA ہے جیسے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جو تینوں سینہ کے کمانڈ ان کو ریپورٹ کرتے اس طرح سے ایک پد کریٹ کیا جائے گا اسی میں سورس ہے the government government feels there is a lot of overlap in the areas of investigation of ED and the CBI the ED focuses mainly on financial frauds including cases related to money laundering and FEMA violation but the CBI also looks into cases of corruption and the other economic offenses a CIO heading the two agencies would bring better synergy between them sources said مطلب دونوں الگ الگ ایجنسی ہے فیما منی لانڈرنگ آرثی کپرات پر جو حبالہ اس طرح کے ٹرانجیکشن اور اس پر ایڈی کام کرتی ہے لیکن کچھ ماملوں میں سی بی آئی بھی اس طرح کے کرپسن پر کام کرتی ہے کرپسن آرثی کپرات پر اور دونوں کے کام اوورلیپ کرتے ہیں اس لیے ایک اگر سی آئیو ہو جائے تو بیٹر کام کرے گا اور دونوں ایجنسی اس کے ادھین ہو دونوں ڈریکٹر ان کو ریپورٹ کرے تو ایک اچھا سٹرکچر بن جائے گا ایسا اس خبر میں کہا جا رہا ہے اب اس میں یہ بھی ہے کہ اکارڈنگ ٹو سورسز the new post will be the rank of secretary to the government of India they said the outgoing ED chief سنجا مشرا could be appointed as the first CEO اسی میں اور باقی سپریم کورٹ کی وہ خبر جو میں نے آپ کو بتایا جس میں سپریم کورٹ میں سرکار کی طرف سے دلیل دی گئی تھی کہ پبلک انٹریسٹ میں دیش کے ہٹ میں ان کا رہنا بہت ضروری ہے جیسے دیش میں یوگی افسروں کی قلت ہو گئی ایک ہی ادھیکاری کو پہلے دوہزار اٹھارہ میں ان کی نیوکتی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں اکٹوبر میں پہلے انٹریم ڈریکٹر بنے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے نومبر میں یہ ریگلر ڈریکٹر بن گئے ای ڈی کے دو سال کاریکال تھا ان کا دوہزار بیس نومبر میں ان کا کاریکال ختم ہونے والا تھا سرکار نے ایک ایکسٹینسن دے دیا یعنی نومبر دوہزار اکس دوہزار اکس کے جب ایک سال کا ایکسٹینسن ملا تو ان کے خلاف ایکسٹینسن کے خلاف کومن کاؤز نام کی ایک سنسطہ انجیو سپریم کورٹ پہنچ گئی سوال اٹھا ایکسٹینسن ان کو کیوں دیا گیا لگاتار چھاپے مارتی ہے بیپکشی نیتاؤں کے خلاف کام کرتی ہے یہ آروپ ہے کہ سرکار کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ای ڈی کام کرتی ہے ایسا بیپکشی دلوں کے لگاتار آروپ ہے لگاتار جب سے سنجا مشرا بنے تب بھی اور پہلے بھی حالانکہ ہر سرکار میں لگتے ہیں لیکن اس دور میں زیادہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا سپریم کورٹ میں کہا یہ پرابدھان کر دیا کہ سی بی آئی ڈریکٹر اور ای ڈی ڈریکٹر کو ایک ایک سال کر کے تین بار ایکسٹینسن دیا جا سکتا ہے مطلب دو فکس ٹرم کے بعد تین ایکسٹینسن یعنی پانس سال وہ اپنے پد پر رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا سپریم کورٹ کے نردیش کو کنارے رکھ کر پھر سے ان کو ایک ایکسٹینسن دیا نومبر دوہجار ایکس سے نومبر دوہجار بائیس کوٹ میں سنوائی چل رہی تھی تاریخوں پر پھٹکار پڑ رہی تھی سوال اٹھ رہے تھے اتنے پہ بھی بات کتم نہیں ہوئی سنوائی لبی تھی یاچکہیں کئی تھی اور جب دوسرے ایکسٹینسن اور یہ سب جب ادھیادیش کانون بن گیا تو رندیپ سورجے والا کانگریس نیتا مہوہ موطرہ جو ٹی ایم سی سانساد ہیں جیہا تھاکور اور کچھ یاچکہیں پرشاند بھوسن کئی یاچکہیں سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی کہ غلط طریقہ سرکار نے پچھلا دروازہ اختیار کیا اور کانون میں سنشودھن کر کے اور ان کو پھر سے ایکسٹینسن ہوں گیا پھٹکار چل رہی تھی سپریم کورٹ میں لگاتار اس پر سوال ججج اٹھا رہے تھے تب پھر کیا ہوا ہی سب میں ہوتے ہوتے تیسرا ایکسٹینسن مطلب نومبر 2022 میں پھر ایک سال کا ایکسٹینسن نومبر 2022 سے نومبر 2023 اور تب ہوا ایک گیارہ جولائی میں کئی سنوائی کے بعد جو تاریخ پڑی جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے دو ایکسٹینسن اللیگل ہیں اور انہیں 31 جولائی تک رخصت کیجئے ان کے پت سے اور بہت کچھ کہا جس پر میں بہت بار بات کر چکا ہوں لیکن اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سرکار کا جانا ان کے ایکسٹینسن کی میاد جو سپریم کورٹ نے 31 جولائی تہہ کی اس سے تین دن پہلے شاید تاریخ مجھے اگر یاد ہے 37 جولائی اور اس کے بعد پھر کہنا کہ ہمیں کچھ وقت دیجئے سپریم کورٹ نے 45 دن کا وقت دیا یہ چاہتے تھے کہ اکٹوبر تک ان کو رکھا جائے نومبر تک ان کی ان کا ٹینیور تھا لیکن 15 ستمبر ان کی روانگی کی تاریخ اب دہ ہے اب دیکھئے سرکار نے وہی کیا کہ 15 ستمبر کو روانگی ہے تو 15 ستمبر سے پہلے ان کو اب سیٹ کریں نہ صرف سیٹ کریں بلکہ اور اچھے اوہدے پر لے جائیں اور اگر ایسا کوئی پرابدھان کرتے ہیں کہ سی بی آئی کا ڈریکٹر اور ای دی کا ڈریکٹر ایک کسی سنسثہ کو یا ایک سی آئی او جیسا پت بنا دیتے ہیں جو اس خبر میں کہا گیا ہے اگر سی آئی او کو ای دی اور سی بی آئی ڈریکٹر ریپورٹ کرتے ہیں دونوں ایسے تو اس کے لئے پھر سرکار کو جو سنٹرل ویجلنس کمیشن ایکٹ اور دیلی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ میں پھر سنسودھن کرنا پڑے گا مطبع کانون میں بدلاؤ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک یہ پرویجن نہیں ہے اسی خبر میں سرکار جاہی رہو کرے گی اگر یہ خبر صحیح ہے تو اسی خبر میں یہ بھی آخر میں لکھا ہوا ہے کہ سوتروں کے مطابق سیای او کریٹ جب پد ہوگا اور اس کے بعد جب یہ پروپر سینرڈی ہوگی تو یہ جو ہے ایک طرح سے دیکھیں تو سیدھے پی ای مو کے انڈر ہو جائے گا کیونکہ ابھی ای ڈی کا کی ریپورٹنگ ایف ایم کو ہے اور یہاں ٹھیک ہے ڈی او پی ٹی او ایسے پی ایم او کے انڈر ہی ہوتا ہے لیکن اب سیدھے پردان منتری موڈی کے نیچے ایسے بھی ہے سرکار ان کی ہے تو ان کے نیچے بات سٹریکشنل ہی ہے لیکن وہ خبر نہیں ہو تو ایسے بھی مان لو کہیں کس کو ریپورٹنگ رہے تو موڈی ہے تو ممکن ہے ہاتھی کے پاہ میں سب کا پاہ مدہ وہ نہیں مدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو بنائے رکھنے کے لیے کہ اس کی روانگی اب تیہ ہو گئی تو اس کو ٹکائے رکھنے کے لیے اور زیادہ پاور دے دو اور اس کے بعد پھر کوئی طریقہ نکالو کہ پھر وہ ٹکا رہے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سرکار میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ای ڈی کو لے کر پہلے بھی جو میں نے بتایا تھا اب اتنی خبریں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہر راج میں ابھی بھی آج بھی کہیں سے چھاپے کی خبر آ رہی ہے میں بار بار کہتوں چھاپے اگر کہیں کرپشن ہے گھوٹالہ ہے مانی لانڈرنگ ہے حوالہ ہے جو فیرہ کا وائلیشن ہے فیما کا وائلیشن ہے جو بھی ہے اگر اس طرح سے ویدیشی پیسے آ رہے ہیں غلط ٹرانجیکشن ہے حوالہ کے جریے چاہے مانی لانڈرنگ کے جریے چاہے کوئی موریسس روٹ کے جریے جو بھی آ رہا ہے آپ جانچ کریے آپ سلاکھوں کی پیچھے بھیجئے لیکن کہاں جانچ ہو رہی ہے کون پکڑے جا رہے ہیں یا کن کے پیچھے ایجنسیاں ہیں جن کے پیچھے ایجنسیاں ہیں وہ سب کے سب بپکشی دلوں کے نیتا ہے بپکش شاصی سرکار ہیں اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو اگر بی جے پی میں آ جاتے ہیں بس بات ختم ہو جاتی یہ تو بپکش کے نیتاؤں کاروپ ہے کہ ایڈی سی بی آئی انکم ٹیکس نیتاؤں کو خدیر کر بی جے پی کے پالے میں لاکر کام پورا کر دیتی ہے سرکار نشانت ایڈی نشانت اور وہ جو جس کے پیچھے ایڈی پڑی وہ نشانت تو یہ خبریں ہیں جب الگ الگ راجیوں میں جو ایڈی کی جانچ چل رہی ہے چاہے تیجسویاد ہے وہ چاہے سونیا گاندی ہو چاہے بگھیل چھتیزگڑ ہو چاہے راول گاندی ہو یہ خبر لگاتار میں نے پہلے بھی دکھایا آج ہی دیکھ رہا تھا مامتاب انرجی کا ایک بیان آیا ہے مامتاب انرجی نے کہا چیٹی کاٹنے کی جانچ بھی ایڈی اور سی بی آئی کر رہی ہے یہ انہوں نے بیان دیا کہ کس طرح سے کن سرکار کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے مامتاب انرجی نے کل کہا لیکن ایسا بہت سارے نیتہ بہت سارے پولٹیشن لگاتار کہتے رہے اور یہ آروپ ہے اب سوال تو یہ ہے کہ آخر سنجے مشرا میں سرخاب کے کون سے پر لگے ہیں آخر سنجے مشرا کی کون سی quality ہے آخر سنجے مشرا جو ایڈی ڈریکٹر ہیں یہ ایسا کون سا کام سنجے مشرا کرتے ہیں جو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ سرکار ان کو ایڈی ڈریکٹر کے پد پر بنائے رکھنا چاہتی ہے آخر سنجے مشرا کی وہ کون سی quality ہے جس کے مودی جی اتنے مورید ہیں اتنے فیدہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جلیل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں فٹکار لگنے کے بعد بھی نہ صرف ان کا extension حاصل کر کے سرکار آتی ہے 45 دن کا بلکہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاشتی ہے تاکہ ان کو elevate کر کے اور ایک بڑے پد پر لے جا کر سیدھے cio جیسی جیسا کوئی post create کر کے ان کو بنا دیا جائے یہ اس خبر میں کہا گیا اب میں نے جو بھی کہا ہے اس خبر کے ادھار پر کہا ہے اس خبر کی پوشٹی کسی نے ابھی کی نہیں سرکار کا کوئی بیان ہے نہیں جب ہوگا تو دیکھیں گے لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر یہ خبر صحیح ہے تو خطرناک ہے سوال سرکار اور ستہ کی پرابیرتی پر ہے اور سوال اس پر ہے کہ کیسے آپ کسی ادھکاری کو out of turn ٹکائے رہنا چاہتے ہیں تو اس سرکار پر ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کیندری گری سچی ہو ہیں وہ extension پر ہیں جو cabinet سچی ہو ہیں وہ extension پر ہیں پی ایم او میں جو پردھان سچی ہو ہیں وہ extension پر ہیں تو extension پر چار پانچ ادھکاری چل رہا ہے سال دو سال تین سال کیونکہ انہیں چنیندہ لوگ ہی چاہیے ایک کاکس جو سرکار کے مطابق سرکار موڈی اور شاہ ان کے مطابق سیلکٹی بڈھنگ سے وہ سارے کام کرے جو صرف ان کو لگتا ہے وہی کر سکتے ہیں جو ٹاسک انہیں دیا جاتا ہوگا یہ ٹاسک کرتے ہوں گے پوری ایمانداری سے تو ان پر سرکار کو بھروسہ ہے اس لیے لگتا ہے انہیں بڑی جمہداری دی جائے تو کیا یہ بڑی جمہداری ان کو ملنے والی ہے انتظار کریں گے جیسے ہی خبر یہ ست ثابت ہوگی جو میں نے کہا تب یہ خطرنا خبر ہوگی پھر اس سمیے دوبارہ اس پر بات کریں گے فیلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دوستو پھر ملاقات ہوگی نمسکار